نمسکار دوستو ہندی نیو جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ جتنی چادر اتنے ہی امیں ٹانگ پھیلانی چاہیے اپنی اگر اس سے یاد ہم اپنے پیر پھیلاتے ہیں تو اس سے پرابلم ہوتی ہی ہے یہ جو محاورہ ہے یہ پوری طرح سے ترکی پر فیڈ بیٹھتا ہے آئیے سمجھاتے ہیں دوستو کہ خبر کیا ہے دراصل دوستو ترکی کے جو ابھی راکھپتی ہیں تیبل اردگان یہ چاہتے ہیں مسلم ورڈ کے خلیفہ بننا یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ ویسا ہی کرتے ہیں جیسے ابھی مسلم ورڈ کا جو خلیفہ ہے یہ سعودی عرب ہے تو یہ چاہتے ہیں اردگان جی کہ یہ مسلم ورڈ کے خلیفہ بن جائے یہ جیسا چاہیں ویسا مسلم ورڈ کرے جیسا جو بھی کچھ ہو وہ ان کے عصارے پہ ہونا چاہیے جیسے آج کل سعودی عرب کے عصارے پہ ہوتا ہے مسلم ورڈ وہی کرتا ہے جیسا سعودی عرب چاہتا ہے وہ جدھر موڑتا ہے ادھر یہ لوگ موڑتے ہیں جدھر منا کرتا ہے ادھر یہ لوگ مان جاتے ہیں تو لیکن یہ سب تو تب ہوتا ہے نا جب اپنے پاس پاور ہو جب اپنے پاس سکتہ ہو اگر اپنے پاس سکتہ نہیں ہوگی تو آپ دنیا پہ بھی راجنی کر پاؤ گے پہلے تو اپنے گھر پہ جتنا بہت جروری ہوتا ہے تو ابھی کیا ہے کہ دوستو ترکی میں لوکل الیکشنز ہوئے ہیں لوکل الیکشنز میں تیبل اردوگین کی جو پارٹی ہے ان کو بہتی بڑا مدلب نقصان ہوا ہے یہ چناؤ اپنے ہار گئے ہیں یہ سمجھ لیے کہ وہاں پر جو ان کی رادھانی ہے انکارہ اور استانبول میں یہ ان بڑے سہروں کے اندر چناؤ ہار گئے ہیں مدلب یہ سمجھ لیے کہ یہ جو استانبول جگہ ہے یہاں کی پاپولیشن قریب آپ سمجھ لیے کہ دو کروڑ کے آس پاس ہے جبکہ اگر پوری پاپولیشن اگر دیکھیں گے ترکی کی تو قریب آٹھ کروڑ ہے تو اس لیے یہ بہتی ایک بڑا مطلب ایسا ہول ہے ایسا سمجھ لیے کہ اگر آٹھ کروڑ میں دو کروڑ تو صرف ایک سٹی میں لوگ ہیں تو وہاں اگر کوئی اگر میئر بنتا ہے تو اس کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے یہ سمجھ لیے کہ سب سے زیادہ پاورپول بندہ تو راشپتی ہوتا ہے وہاں پر جو کہ اردوگان ہے ابھی اور دوسرے نمبر کا جو پاورپول بندہ ہوتا ہے وہ میئر ہوتا ہے آپ ایسا مان لیے جو اسٹانبول کا میئر ہے تو وہ ایسی جگہ پر چناؤ ہارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی لوگ پریتہ وہاں پر کم ہو گئی ہے اب تیبول اردوگان ابھی تو پارٹی ان کی ستہ میں ہے لیکن یہ ابھی دوہزار اٹھائیس تک ستہ میں رہنے والے بھی ہیں اور یہ کافی لمبے سمجھ سے ابھی ستہ میں ہے دوہزار چودہ میں راشپتی بنے تھے تب سے ابھی تک ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک جو لوکل چناؤ میں پارٹی جیتی ہے وہی ستہ میں آتی ہے اور جو پارٹی ہارتی ہے وہ ستہ سے بہر جاتی ہے تو ابھی جو ستہ میں آنے کی جو سماؤنہ ہے یہ دوہزار اٹھائیس میں ہوگا ابھی نہیں ہوگا لیکن اس میں جو آنے والی پارٹی ہے اس کے جو پرموک ہیں ان کا نام اکرام ہے تو ان کی سماؤنہ بنتی ہے وہ اب ان کے اپوزیشن میں ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چناؤ ہارے کیوں لوگوں کو جب یہ دکھ رہا ہے وہاں کے کہ یہ خلیفہ بننے والے تو ان کو چناؤ کیوں ہروایا اب ان کے چناؤ ہارنے کا کاران ہے وہاں کی مہنگائی دوستو پاکستان کی حالت بہت ہی خراب ہے لیکن وہاں بھی جو مہنگائی در ہے وہ تیس سے باتیس پرتیشت کی ہے لیکن اگر ترکی کی بات کریں تو وہاں مہنگائی در دوستو ستر پرتیشت کی ہے ستر پرتیشت کا مطلب یہ سمجھ لیے کہ اگر وہاں کے لوگ آج کسی چیز کو سیونگ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے کو بچا کر رکھیں تاکہ یہ ہم کو آنے والے دس بیس سالوں میں بہت مدد کرے گا ہم اس سے اپنے خرچے چلائیں گے تو دوستو یہ سمجھ لیے کہ ستر پرتیشت کی جو یہ انفلیشن ریٹ ہے وہ ان کی بچے ہوئے پیسے کو ختم کر دے گی اور وہ سال دو سال میں ہی پیسہ ختم ہو جائے گا جو دس سے بیس سال چلنا چاہیے یہ اتنی جوادہ بڑی مہنگائی ہے ایک تو کاراں یہ ہے آپ اس کا ایک کاراں اور بھی سمجھ لیے جو ترکی کی کرنسی ہے وہ لیرا ہے اب ایسا سمجھ لیے کہ پچھلے چار پانس سال پہلے اگر ہم بات کریں تو ایک لیرا میں قریب بھارت کے تیرہ چودہ روپے آ جاتے تھے جو آج کے سمجھ کی اگر ہم بات کریں تو ایک لیرا میں دھائی روپے آتے ہیں تو کتنی بڑی گراوٹ ہو گئی ہے لیرا میں تو ان کی پیسے کی جو ویلو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے تو یہ بھی بہت زیادہ دکھت دے رہی ہے اس کنٹری کو مہنگائی جب اجسٹ ہے ایک اگر دیکھیں تو وہ کولیپس کرنے والی وہ فیل ہو چکے بس اس کو جو تھوڑا بہت سپورٹ ملنا ہے اس کے ایکسپورٹ سے ملنا ہے اور ڈیفنس ایکٹر گئے کیونکہ اس نے ڈیفنس ایکٹر میں ترکیم نے نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کے ڈرون کافی اچھے ہیں جو دوسروں کو بیستے بھی ہیں یہ لیکن دوستوں سے ایک سیکٹر مجبورت کر لینے سے سب کچھ اچھا نہیں ہوتا اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اب اردوگان اپنے دیش کے لوگوں میں پاپلارٹی بھی چاہیں گے اب پاپلارٹی پانے کے لیے یا تو یہ اپنی جو ایکانومیک حالت جو بہت خراب ہے وہاں کے یا تو یہ اس کو اچھا کریں اگر اس کو نہیں اچھا کر پاتے ہیں تو کسی طرح سے دیش بھکتی وہاں پہ ان لوگوں کے اندر پیدا کر دیں جو سامنے سے دکھنے لگے اس کو پیدا کرنے کا طریقہ ہے یا تو کسی کنٹری سے یہ وار کر لیں چھوٹی تب تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے سپورٹ میں آ سکتے ہیں ادھاوائز یہ سمجھ لیے کہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا لوگ ان کے سپورٹ میں آئے اور اتنی یلدی ایکانومی کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھا کر پائیں لیکن اگر یہ وار کا راستہ چنتے ہیں تو وہ ان کے لیے اور زیادہ گھاتا ہوگا اس سے ان کے دیش کی میں مہنگائی اور زیادہ بڑے گی ان کی کرنسی اور زیادہ خراب ہو جائے گی لیکن اگر میپ کی بات کریں تو ان کا میپ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جس کو بھی سمجھے ہو جائے گی اگر یہ وار کرتے ہیں کیونکہ ایک سائیڈ پہ ان کا بلیک سی ہے دوسرے سائیڈ میڈیٹیریان سی ہے یہ اس کا ایک راستہ ہے سمجھ لیے وہ ترکی کے اسٹریٹ سے ہو کر ہی نکلتا ہے تو وہ جو روٹ ہے وہ بہت بیجی روٹ ہے وہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے اور وہ اگر یہ وار کرتے ہیں تو اس روٹ پر بڑی دکت آئے گی جسے پورے ورلڈ میں پورے بس میں مہنگائی آ جائے گی دیکھتے ہیں دوستو آگے اس پہ اور کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے میں آپ کے لئے اس ہی کے کارڈنگ اپڈیٹر ویڈیو لے کر آ جاؤں گا دھنیواد